السلام علیکم کیا حال چالیں بیٹھا عزیز تلوات آج میرا 28 ماہ لکھتا ہے جماعت ہفتم کے لئے ہم نے ایک نظم پڑھی تھی جعوید کے نام اس کے میں نے مطلب بتائے تھے لیکن لکھوائے نہیں تھے اب وہ مطلب میں نے شیروں کے لکھوانے آپ کو question number two دیکھیں exercise میں ہے یہ ساتھوں chapter ہے اور question number two ہے اس کا نظم کے اشارہ کا مطلب دو تین جملوں میں لکھئے شیر پڑھوں گی پہلے مطلب سمجھاؤں گی پھر written form میں بتاؤں گی ٹھیک ہے بیٹھا اب پہلا شیر ہے question دیکھیں لکھا ہوا picture یہ میں send کر دوں گی آپ کو نظم کے اشارہ کا مطلب دو تین جملوں میں لکھئے دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح و شام یعنی آپ دل اور مینت سے کام کریں اور دنیا دنیا میں اپنا ایک مقام بنائیں اپنا مقصد آپ کو یہ ہو کہ آپ مسلسل مقصد حاصل کرنے کے لئے مسلسل محنت کریں اور اپنا دنیا میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لئے زمانے کے مطابق چلیں اپنی لگن سے دنیا میں اپنا خاص مقام پیدا کریں یہی چیز اس میں بتائی گئی ہے دیکھیں زمانہ تبدیل نہیں ہو سکتا وقت تبدیل نہیں ہوتا انسان اپنے آپ کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے خود کو تبدیل کرتا ہے یعنی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے مسلسل محنت کرے گا تو دنیا میں اپنا مقام حاصل کرنے گا اور مقام حاصل کرنے کے لئے جو دستور کا طریقہ ہوتا ہے نا روایات کے مطابق اسی مطابق چلا جاتا ہے اگر زمانہ جیسے آج کل کمپیوٹر کا دور ہے اس دور ہم دیکھیں اپنی یہ ٹیکنالوجیز یوز کر رہے ہیں گو کہ ہمیں اتنا کمپیوٹر نہیں آتا آج کل کے جو بچے ہیں وہ زیادہ ہم سے جانتے ہیں میں مثال دے کر سمجھا رہی ہوں زمانے کے مطابق چلنا پڑتا ہے نا جب ہم نے فرس ٹائم میں آلائن کلاسز کی تھی تو بہت مسائل ہوئے تھے ہمارے لئے ہم پڑھے لے کے لوگ ہیں پھر بھی ہمیں کمپیوٹر اور موبائلز اور چیزوں کے یوز کا اتنا پتہ نہیں تھا تو ہمیں مسائل ہوئے لیکن ہم نے اپنے آپ کو ڈھالا اپنے آپ کو اس طریقے پر لائے اور ہم اللہ کا لاغ لائے کر ہمیں بہترین طریقے سے کلاسز لے رہے ہیں فالو کرنے والے فالو کر رہے ہیں ہمیں ٹھیک ہے نا تو یہ چیز ہوتی ہے اپنے آپ کو زمانے کے مطابق کرنا اور اپنے آپ کو اپنی لگن سے دنیا میں اپنا مقام حاصل کرنا شوق سے شوق نہیں ہوگا تو پھر ہمیں مقام حاصل نہیں کر سکتے اس کا دوسرا شعر ہے خدا اگر دل فطر شناس دے تجھ کو سکوت لالا اوگل سے کلام پیدا کر یہ شعر بہت خود صورت ہے اب اصل میں میں نے نظر روائز نہیں کی کیونکہ اگر میں روائز کرتی تو ٹائم زیادہ ہے یہ شعر کافی سارے ان کے مطلب سکھانا بھی کافی ٹائم ٹیکنگ ہے دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں نا اللہ ایک ہے جب ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں تو پھر اس کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ہمیں دنیا میں اپنا ایک خاص مقام پیدا کرنا ہے تسریر کائنات کرنی ہے تاکہ کائنات کو تسریر کرنا ہے یہ مقصد انسان کا زندگی کا اسے پیدا ہی سے لے گیا کہ کائنات کو تسریر کریں تاکہ اس کا کام خود بولے کہ اس نے کتنا اچھا کام کی ہے دیکھیں یہ بات ہے سکوت اللہ اللہ سے کلامیں خصورت ہوتے ہیں نا یہ بولتے نہیں ہیں لیکن ان کی خصورتی کو ہزاروں مائن نہیں پینائی جاتے ہیں تو وہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا اچھا کام کریں کہ لوگ آپ کی کام کی تعریف کریں اور کام خود بولے کہ ہاں میں کیا اس بندے نے کیسا کام کی ہے یہ کہنا چاہ رہے ہوں شاید ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے خصورت دنیا پیدا کی ہے اور بے شرمان نعمتوں سے نواز ہے کہ ہمارا کام تسریر کائنات ہے تسریر کائنات کے لئے بہترین عمل جاری رکھیں تاکہ آپ کا کام خود بولے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا دیکھیں جب اللہ تعالی کی یقین ہے اس کی نعمتوں پر یقین ہے تو پھر نعمت کرنا تو ہمارا کام ہے نا تسریر کائنات کا عمل تو ہم نے کرنا ہے تاکہ دنیا میں مارا ملک کا بھی نام روشن ہو ٹھیک ہے اٹھانا شیشہ اے گھرائیں فرنگ احسان صفال ہن سے مینہ و جام پیدا کر یہ کن کے کہا ہے کہ نازک اصول ہیں انگریزوں کے ان کا احسان مت اٹھاؤ جو ہمارے اس وقت کے دور کے ہمارے حکمران تھے ہمیں انگریزوں سے سن لینے کہ ہماری اپنی ہی تاریخ بہت اہمیت والی ہے ہم مسلمان لوگ اور بلکہ ہندوستان کا ذکر ہے ہندوستانی لوگ جو ہیں اپنی تحضیب و تمدن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ملی اور سیاسی شعور مینہ اور جام ہوتا ہے سرائی اور پیالہ یہاں ہے اس چیز میں ہماری سیاسی بصیرت اور ملی اور مذہبی شعور کے مطابق ہم نے ہندوستان کی تحضیب کو سمنے رکھتے ہوئے اپنی سیاسی اور ملی شعور کو بہتر کرنا ہے ہمیں انگریزوں کا احسان لینے کی جو ان کے حصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ان کے حصول تو نازوک ہے کانچ کی طرح ٹھیک ہے وہ ٹوٹ جانے والے ہیں اصل ہمیں اہمیت ہماری اپنی تاریخ کی ہے یعنی ہم ہندوستان کی مٹی کی ہے ہمارے لئے برسغیر کی تعلیم و تحضیب کو مددرز رکھتے ہوئے انہیں سیاسی عملی ملی اور مذہبی شعور کے مطابق عمل کریں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ انگریزوں کے احسان نہ لیں ان کی حصول جو ہیں زندگی کے شیشے کی معنی جل ٹوٹ ہو جانا ہے اصل میں ہماری اہمیت ہماری اپنی ہسٹری ہماری اپنی تعلیم و تربیت اور ہمارے اپنے روایات ہیں جو ان کو مدد نظر رکھتے ہو ہم نے اپنے زندگی کے حصول بنانے ہیں زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنا ہے میں شاہِ تاغ ہوں میری غزل ہے میرا سمر سمر میں نہیں ہوتا پھل میرے سمر سہل میں لالا فارم پیدا کر یعنی سرخ رنگ کی شراب ہوتی تھی جو بہت قیمتی ہوا کرتی تھی یعنی میری جو شاعری ہے میں انگور کی ایک بیل کی معنی دوں اور میری غزل جو ہے ایک پھل ہے میرا آپ مجھے ایک انگور کی بیل کی معنی سمجھیں اور شاعری کو میرا ایک پھل سمجھیں اور اس میرے پھل سے فائدہ اٹھا کر بہترین کاف کریں یعنی عمل پر اکسار ہے نا یہاں انہوں نے وہی لفظ استعمال کی ہے کہ زخ رنگ کی شراب جو انگور کی بیل سے بنائی جاتی تھی مطلب اس کا میری شاعری سے فائدہ اٹھائیں میری شاعری آپ کے لیے مشن رائز کے پھل سے فائدہ اٹھائیں بہترین عملی زندگی گزارے لفظوں کا مطلب سمجھ کر ہم میننگ لکھیں گے ٹھیک ہے اپنے آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں اور اپنی شاعری کو پھل کہہ رہے ہیں یعنی میں انگور کی شاہ ہوں میرا پھل میری شاعری ہے اور اس پھل سے فائدہ اٹھاؤ اور بہترین عمل کرو یا بہترین زندگی گزارو ٹھیک ہو گیا آخری شعر ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام ہم پیدا کر اس کے بارے میں تو ہمیں پچھل لیسن میں پتا چلا ہے کہ آپ جب بیٹا کبھی قیمتی چیز لے آتا تھا تو اس کو ڈھنٹتے تھے کہتے تھے تم میں ابھی عمیروں والی خو اور مو موجود ہے تو میرا بہترین زندگی گزارنے کا انداز فقیرانہ ہے امارت کو یا امیری کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے خود ہی نہیں اپنی ذات کی تنفی نہیں کر سکتے اپنے آپ کو نہیں بیچ سکتے غریب رہتے ہوئے بھی ہمیں دنیا میں اپنے کام کے ذریعے سے نام پیدا کرنا ہے غریبی یہ علامہ اکباب کوئی اتنے امیر نہیں تھے لیکن ان کا نام رہتی دنیا تک رہے گا کیونکہ شاعری میں تا مضبوط پیغام ہے ٹھیک ہے نا اس ذریعے سے انہوں نے ہمیں سمجھانے کے اپنی خودی کو نام بیچے اپنی ذات کی رسپیکٹ کو سیلف رسپیکٹ انسان کے اپنی ذات کی جو قدر ہوتی ہے نا اس کو نام پیدا کریں بلکہ غریب رہتے ہوئے بھی دنیا میں نام پیدا کیا جا سکتا ہے میرا زندگی گزارنے کا انداز فقیرانہ ہے میں امارت کو حاصل کرنے کے لیے میں امارت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی میں دوبارہ نہیں آئے گا یہاں بھی میں ہمیں کاٹ رہی ہوں اپنے خودی فروت نہیں کر سکتا ہوں مجھے غریبی میں اپنا نام دنیا میں پیدا کرنا ہے غریبی میں اپنا نام دنیا میں پیدا کرنا ہے غریب رہتے ہوئے میں اپنے دنیا میں اپنا نام بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ